موسیقی موسیقی ہلو اسلام علیکم اور بلکم بیک میرے یوٹیوب چینل اگر آپ سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے یہاں آج میں بہت مزیدار ریسپی آلو مطر چکن کی بنا رہی ہوں اگر آپ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں سب سے پہلے لے لیا ہے آدھا کب کوکنگ آئل آئل کا تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس میں شامل کر دیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاز کو دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اب اس میں شامل کر دوں گے میں کچھ ثابت گرم مسالے تو یہاں سب سے پہلے میں شامل کروں گے اس میں ثابت زیرہ ایک چائے کا چمچ اس کے ساتھ شامل کر دوں گے میں چار سے پانچ لانگ ایک بڑی علائچی چار سے پانچ کالی مرچیں ثابت ہری علائچی شامل کروں گے دو عدد اور اس کے ساتھ شامل کر دوں گے میں دارچینی ایک دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے میں نے اس کو شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ ہم فرائی کریں گے تاکہ یہ سارے گرم مسالے جو ہیں وہ اچھے سے فرائی ہوکے اس کے اچھی سے خوشبو آنے لگ جائے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اور پیاز بھی جو ہے اس کا کلر دیکھیں لائٹ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں شامل کر دوں گے میں ایک ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ یہ جتنا بھی پیالی میں بچتا ہے آپ اس کو ضائع نہ ہونے دیں پانی ڈال کے یا پھر سپیچولا سے اچھے سے صاف کر کے اس کو نکال لیا کریں کسی چیز کو ضائع نہ ہونے دیں اب اس میں شامل کر دوں گے میں ایک چائے کا چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ اس کو بھی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اور اس کو دو سے تین منٹ جو ہے وہ مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے میں نے مسالے کو بھون لیا ہے اب اس میں شامل کر دوں گے میں آدھا کلو چکن اور اس کو بھی ڈال کے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اتنی دیر تک کک کریں گے جب تک کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے دو سے تین منٹ میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں کک کیا ہے مسالے کے ساتھ تو اس چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گے ٹیماتر دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لیے تھے اور اب اس کے ساتھ شامل میں کر دوں گی ایک ٹیبل سپون نمک کیا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک شامل کریں اس کے ساتھ شامل کر دوں گی میں ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں مرچیں جو ہیں وہ اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں اور آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے مسالے کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کریں گے ایک دفعہ اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا پانی اور پانی ڈال کر اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا مکس کریں گے اور میں رکھ دوں گے اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پیس کو میں کک کروں گی تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ٹیماٹروں نے جو ہے اپنا پانی ریلیس کیا ہے اور اس کو ایک دفعہ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں شامل کر دوں گی ایک چوتھائی کپ دہی دہی جو ہے وہ زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بھی میں ڈال کے دو منٹ کے لیے کک کر لوں گی دو منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں شامل کر دوں گی میں ایک کپ مٹر یہ دیکھ سکتے ہیں مٹر ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی آلو آلو جو ہیں وہ میں نے چار لیے تھے میڈیم سائز کے اس کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے ایک دفعہ سے مکس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی تقریباً دو منٹ کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو اچھے سے تیز آنچ پر بھون لوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے چکن آلو اور مٹر کو اور اب اس میں شامل کر دوں گی میں تین بھری مرچیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے مرچ کم زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہو اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی میں کسوری میتھی یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اب اس میں شامل کر دوں گی میں پانی پانی یہاں پہ میں دو کپ شامل کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے آپ کو جتنا اس میں شربہ رکھنا ہو آپ اس حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو کپ پانی شامل کر دیا ہے اور اب اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی جب تک کہ اس کا ایک بوائل آئے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد اس کا اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گیا تھا تو یہاں پہ اب میں شامل کر دوں گی آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی ایک چوتھائی کپ ہرہ دھنیا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ایک دفعہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی اور اتنی دیر تک آپ نے اس کو کک کرنا ہے ایک سے دو بوائل آنے تک جب تک کہ یہ آلو جو ہیں وہ اچھے سے گل جائے اور چکن جو ہے وہ ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد ہمارا جو سالن ہے وہ ریڈی ہے اب میں کروں گے اس کو ڈش آؤٹ اور فرنڈز آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہو چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور نان کے ساتھ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹی بنتا ہے سالن آپ اس کو ضرور ٹرائے کرو تو اب نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی